مارنا ہے تو مار لو لٹکانا ہے تو لٹکا دو ہم نکلیں گے دڑلے سے نکلیں گے روڈوں پہ چوراہوں پہ شہروں میں گلیوں میں خان کا پیغام لے کر نکلیں گے اور بتائیں گے آپ کو آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بتائیں گے کہ ہم نہیں مانتے ہیں ان ظلم کے ذاتوں کو نہ مانتے ہیں آج عمران خان جیل میں پڑا ہے 71 سال کی عمر میں حلفن کہتا ہوں آپ کی حریت پاکستان کی آزادی آنے والے نسلوں کی آزادی کیلئے یہ شخص جو ہے ایک چوٹے سے سل میں پڑا ہے کوئی اس کی ذاتی انٹرسٹ نہیں ہے اگر یہ اپنی مثال رکم کر سکتا ہے کیوں ہمیں اپنی جانے اپنی آزادیاں اتنی عزیز ہیں عدالتیں دیکھ رہی ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان جو جس نے اس عدلیہ کی بے توقیری کی بنیاد رکھی جب بینچز میں عدالتیں تقسیم ہوئی اور جب یہ تماشا کر رہی تھی اور پاکستان کے ہائی کورٹ کے جج سر جکائے بیٹے تھے یہ جو وحشت ہو رہی تھی درندگی ہو رہی تھی فاکشزم ہو رہا تھا کوئی رکنے والا نہیں تھا اگر نو مئی کو وقلہ اٹھتے اور ان ظالموں کے گردنوں پیاد ڈالتے کیوں کر ڈر اور خوف ہمیں انسان سے کس سٹیج سے گرا کی اتنا چھوٹا کر سکتا ہے کیا ہو جائے گا قوم کے لیے اور قوم کی حریت کے لیے قوم کی آزادی کے لیے کس نے آگے آنا ہے سب سے پہلے تو وقلہ کا فرض ہیں پاکستان بر کی تاثیل سب ڈیویزن ازلا کی بارے ڈر گئی تھی وقلہ نے جررت نہیں کی ان کے آگے آنے کی اور اگر وقلہ اس وقت کڑے ہو جاتے تو خدا کی قسم حالات اس نحج پہ نہ آتے کہ جہاں پہ اب اٹھنا ہوگا فیول کرنا ہوگا اپنے اندر غیرت پیدا کرنی ہوگی قوم میں بھی یہ غیرت پیدا کرنی ہوگی جس نے ڈنڈے کے آگے اپنی غیرت کا جنازہ نکالا ہوا ہے اب مانگو اور ڈونڈو انصاف ان لوگوں سے کہ ہیں کوئی ایسا قانون جو یہ جسٹیفائی کریں کہ چیئرمین پی ٹی آئی جو ہیں وہ کس قانون کے تحت اٹھک جیل میں ہیں اور وہی امایون دلاور صاحب نے جو انصاف کا حشر نشر کیا پاکستان کیا پوری ممالک کو علم ہے آپ اندازہ کریں یہ آپ کا خوبصورت شہر لاہور اس کے سب سے پورش ہیریہ مارڈل ٹاؤن میں ان کا گھر ہے بارہ دفعہ لاہور کی پولیس جاتی ہیں اس گھر میں گستی ہے دروازے توڑتی ہیں سامان اٹھاتی ہیں بچے چیختے چلاتے ہیں باپ کو اٹھایا جاتا ہے ایک ایسے کیس میں جس میں یہ نمزدی نہیں ہے جس کی کوئی ویڈیو نہیں ہے جس کی کوئی ایویڈنس نہیں ہے کہ جب بچے کی ویڈیو وائرل ہوئی تو اس اسپتال کی حکام نے کہا حضرت اپنا بچہ لے جائیں ہمارے مالکان ناراض ہو رہے ہیں یا ہم نے اٹھنا ہے یا پھر گٹنے ٹیکنے اور ماتا ٹیکنے ہیں نہ اٹھنے کے لیے ساری عمر زلالت کی زندگی کو قبول کرنے کے لیے اس کے ذریعے اقوام متحدہ کے ہیومن رائٹس کے جو چارٹر کا یہ سگنیٹری ہیں بہت سارے کوویننٹس، کنونشنز، پروٹوکولز پاکستان نے ریٹیفائی کیے ہیں کیا ہمارا آئین آج کے وقت میں پاکستانیوں کے بنیادی حقوق کی تحفظ فراہم کرنے میں کامیاب ہیں کیا پاکستان کا عدالتی ڈانچا اور پاکستان کی تمام آئینی مناسب پہ موجود اشخاص اور ادارے اپنے فرائض آئین کے مطابق ادا کر رہے ہیں کیا ہم پاکستان میں قانون کی حکمرانی جو ایک خواب سا ہے چیتر سالوں سے کبھی کامیاب ہوں گی یہ سیول سوسائٹی، یہ پاکستانی عوام خواتین و حضرات کہنے کو تو بہت کچھ ہیں مقررین حضرات آئینی اور قانونی پہلوں سے اس موضوع کا حیاتہ کریں گے لیکن میں ترجیح دوں گا کیونکہ میں نے گدشتہ چھے ماہ میں وہ کچھ دیکھا اپنے کلائنٹس کے ساتھ جن کا میں نے کبھی اپنے تیس سالہ وقالت کی زندگی میں تصبر بھی نہیں کیا تھا کہ ہم ایک ایسے دور میں بھی داخل ہوں گے جہاں ہم اپنے عمل سے اپنے آپ کو قرآن کریم کا تارک بنائیں گے ترک کریں گے حضور کریم کے ان تعلیمات کو اللہ کریم کے ان احکامات کو جن کے 99 ناموں میں سے ایک نام معیز بھی ہیں ایک نام العزیز بھی ہیں لیکن ریاست پاکستان میں انسانی حقوق ایک مزاق سا بن چکا ہے میں نے کیا دیکھا دل کی بڑاس نکالوں آپ کو بتاؤں تو آپ کے رنگ ٹکڑے ہو جائیں کہ اس دوہزار تیس میں پاکستانیوں کے ساتھ ہو ہوا ہیومن رائٹس کا علمبردار یہ ریاست دوہزار آٹھ میں دو کوویننٹس پاکستان نے سائن کیے ایک سائن کیا ایکنامک پولیٹیکل ہیومن رائٹس کا پروٹیکشن جس کو عرف عام میں انٹرنیشنل کوویننٹ آن ایکنامک سوشل اینڈ کلچرل رائٹس جناب علی چونکہ میں ایک مخصوص پارٹی کے پاکستان طریقی انصاف کے جو قیادت ہیں ان کو میں ریپریزنٹ کرتا تھا اور ازلا کی قیادت سے لے کر چیئرمین پی ٹی آئی تک ان سب کی مختلف عدالتوں میں وقالتیں کی میں آپ کو گنواؤں گا اور بتاؤں گا کہ اس ریاست نے اس نظام نے اور اس عدالت نے شہریار افریدی کے ساتھ کیا کیا علی محمد خان کے ساتھ کیا کیا یہ وہ باتیں ہیں انہوں نے کبھی آپ کو نہیں بتائی لیکن میں ان کا وکیل تھا میں جیلوں میں جاتا تھا ان سے ملتا تھا ان پر رواہ رکے گئے ہر ایک ظلم اور جبر کی بات یہ مجھے بتاتے تھے شاندانہ گولزار کو انہوں نے اٹھایا اغواہ کیا اور پھر کیا رواہ رکھا گیا شبلی فراز کے ساتھ جو تشدد ہوا جو اس کے چہرے پہ ابھی بھی آپ کو یاد ہوگا پھر میں نے یہ دیکھا کہ ہمارے لوگ جبرہا ہوتے تھے تو اغواہ ہوتے تھے گمنام ہو جاتے تھے اور گمنامی کے چھکر میں میں نے ڈیلے دیکھی میں نے خاندان کو خاندانوں کو انگیج ہوتے دیکھا میں نے خاندانوں کو